اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست آمیر ہے دوستو میرے چینل مسٹر گیک میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نادرہ کی لیٹ انٹری کے بارے میں انفرمیشن دوں گا دوستو جس طرح کے میری پریویس ویڈیو اسی چینل پر پڑی ہوئے جس میں میں آپ کو بیوی کے سینائی سی کو بنانے کا طریقہ یا اس کے علاوہ بھی فارم بنانے کا طریقہ سارا کچھ جو ہے میں اسی چینل پر شیئر کیا ہوا ہے جو کہ بالکل ویلیڈ انفرمیشن ہے اور آپ لوگوں میں اسی کومنٹ میں بھی آپ کے مسائل سولف کرتا رہتا ہوں لیکن آج ایک اور ایشو پر بھی بات کروں گا جو ہے نادرہ کی لیٹ انٹری یعنی کہ کوئی ایسا بندہ جس کی ایج اٹھارہ سے بہت زیادہ ہو چکے ہو یعنی پچیس ہو تیس ہو چاریس ہو پہنتالیس ہو اس کے عمر کوئی بیوہ ہو کوئی مرد ہو تو اس کا سنیسی ابھی تک نہیں بنا تو اس کا کس طرح بنائیں گے اس کے سارے پروسس کو میں اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کرنلی سسکرائب کیجئے گا سسکرائب کے ساتھ ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اسے دبانا بالکل نہ بولیے گا تاکہ میری اپکومنگ انفرمیٹیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ دے رہے ہیں دوستو چلتے ہیں اپنے اسی ویڈیو کی جانب ابھی اسی اشو پر بات کرتے ہیں دوستو اگر اب میں سے کسی نے نادرہ کا سنیسی نہیں بنایا تو اسے کون سے ایشوز فیس کرنے ہوں گے کون سے پرابلم اسے جو ہے ڈیلی لائف میں آئیں گے سب سے پہرے وہ ایکاونٹ اوپن نہیں کر پائے گا کسی بھی چیز کا ایکاونٹ بینک ایکاونٹ ہو ایزی پیسہ ہو کسی چیز کا ایکاونٹ ہو تو ایکاونٹ اوپننگ میں اسے بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہی پر سنیسی ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ سم اوپننگ جو ہے وہی سیم ایشو ہے اس کا سم نہیں ہوگا جس کا سنیسی نہیں ہوگا کوویڈ سرٹیفیکیٹ جو آت کل چل رہی ہے مارکیٹ میں بہت تو کوویڈ سرٹیفیکیٹ میں بھی وہی مسئلہ ہوگا آپ کا کہ آپ کا سنیسی نہیں ہے تو کوویڈ سرٹیفیکیٹ آپ نہیں بنا سکتے دوستو اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے مسئلے یہی ہوتے ہیں کہ جس کا سنیسی نہیں ہوتا اور ایج ہوتا ہے بندہ تو اس بندے کے بچوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے اپنے سکول کے لیے بھی فارم نہیں بنا سکتے ایڈمیشن نہیں لے سکتے بہت سارے چیزیں بہت سارے مسئلے اس کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں تو دوستو ہم جو ہے اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے اگر کسی بندے کا سنیسی نہیں ہے اور لیٹ وقت میں وہ اپنا سنیسی بنا رہے ہیں تو نادر جو ہے ان لوگ کے ساتھ بہت ڈاوٹ فل جو ہے ڈیل کرتا ہے یعنی کہ ان کا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی ڈاوٹ فل ہوتا ہے اس میں جو ہے لیٹ انٹری والوں کو جو ہے ایک ایف ایڈیوٹ لگنا پڑتا ہے ایف ایڈیوٹ اٹسٹ بھی کرنا ہوتا ہے بعد میں ایف ایڈیوٹ میں وہی فیملی کے بارے میں سارا مسئلہ مسائل لکھا ہوتا ہے کہ میرے فیملی اتنے ممبر سے اور یا یہ بندی جس کا شنختکارٹ بنا رہا ہوں وہ جو ہے ہاؤس وائف تھی اسے سنیسی کی ضرورت ہی نہیں تھی ابھی سکول کے لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی اس وجہ سے ہم لکھ رہے ایف ایڈیوٹ لکھنے والے یا اسلام لکھنے والے کو یا سارا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے لیکن آپ نے اپنا مسئلہ اسے بیان کرنا ہے کوئی ایف ایڈیوٹ آپ نے دینا ہے اور کچھ ڈاکومنٹس نادرہ جو ہے خود اسی ٹائم مانگیں گے لوگ کے سیم نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ کے یہ ڈاکومنٹس سیم نہیں ہوں گے مختلف ہوں گے ایف ایڈیوٹ کے مطابق کو آپ سے ڈاکومنٹ مانگیں گے آپ وہی ڈاکومنٹ انہیں پروائیڈ کر کے آپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا پروسس کے دوران کہوں گا میں یہی آپ کو کہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے وقت پر یعنی ایٹین سال کا جیسے ہی ہو جائے کوئی بھی بندہ تو اٹارہ سال کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے سین ایسی کے لیے پلائے کر لے اور سین ایسی بنا لے نہ بنا پایا تو بعد میں جو ہے یہ پروسس کینسل ہو سکتا ہے سیم پروسس دوبارہ ہوگا لیکن دوستو اگر آپ نے کرنا ہے سین ایسی تو آپ نے ایسی پروسس کے مطابق کرنا ہے آپ نے اپنے لیے ایک ایف ایڈیویڈ لگنا ہے ایف ایڈیویڈ ٹیسٹ کرنا ہے اس کے لیے جتنے ڈاکومنٹ وہ آپ سے مانگیں گے وہ ڈاکومنٹ آپ نے دینے ہیں فیملی کے میبر کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہوگی اسے ایف ایڈیویڈ میں ان کی عمرے ہوگی ان کے پیشہ ہوگی ان کا سارا کچھ ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی میرے پریویس ویڈیو پہ بھی میں نے فور ہنڈر سے زیادہ لوگوں کو کامنٹ کے ریپلائی دیئے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو پر بھی میری کوشش ہوگی کہ ہر کامنٹ کی میں جواب دوں کوئی کامنٹ اس طرح نہیں رہے گا کہ میں اس کا جواب نہ دوں تو آپ جو ہے کامنٹ میں پوچھ سکتے اگر آپ کو اس کے لاؤ کوئی مسئلہ ہو اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی دوست کا مسئلہ اگر سولف ہو سکے میری ویڈیو سے تو